اسلام علیکم دوستو ایک نئی صبح کے ساتھ آج کے نئے دن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو تمام انسانیت کو اپنی زمان میں رکھے تمام مشکلوں میں جو لوگ ہیں ان کی مشکلوں کو دور گرے اور آپ کے بھائی آپ کے ساتھ پورا دن رہے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کا دن بہت اچھا بنائیں ہاں آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا آج فٹنس کے حوالے سے میں کچھ ٹپز دوں گا شام میں جب میں جم جاؤں گا تو اس وقت میں آپ لوگوں کو فٹنس کے حوالے سے کچھ ٹپز دوں گا تو لازمی آج کی ویڈیو بہت اچھی رہے گی ہاں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبالی جیگا میں آفیس جانے کی تیاری کرتے ہیں ناشتہ نماز پڑھ لیے ناشتہ تیار ہو رہا ہے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آفیس جاتے ہیں جی دوستو شام کا ڈیم ہو چکا ہے اور شام کا ڈیم مطلب اب جم ابھی ہم جم جا رہے ہیں اب جم جاتے ہیں اور وہاں آج کچھ اچھی ٹپ دینے کی کوشش کروں گا ایکسرسائز کریں گے اور باقی جم جا کے کنٹیلیو کرتے ہیں آج کیا دن ہے کونسی ایکسرسائز کروں گا اور کیا آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں جم جا کے آپ لوگوں کو پتا نہیں آسکا تھا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ کچھ مصروف تھا میں نے سوچا تھا کہ کل کچھ ٹپ دوں گا آپ میری کوشش رہے گی کہ ہفتے میں دو سے تین دن جو ہے نا تین بار آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپ دیا کروں جو آپ نئے بیگنر کو اور جو کنٹیلیو کر رہے ہیں لوگوں کو کچھ کام آئے چاہے وہ ڈائیٹ کے حوالے سے ہو یا ایکسرسائز کے حوالے سے ہو تو آج میرا ہفتے کا پہلا دن ہے ویسے منڈے ہوتا ہے جم کے حوالے سے اور آور آل لوگ جو ہے پریپیئر کرتے ہیں چیس کی ورک آؤٹ کرنا تو میری ابھی کوئی ایسی ریگولر ایکسرسائز تو ہے نہیں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ چیس کی ہی ایکسرسائز کاج کرتے ہیں لیکن اسے ایکسرسائز کرنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں وام اپ کر لیں وام اپ کے لیے کیا کریں گے ہم پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے ٹریٹ میل کر لیں گے یا الیپٹیکل کر لیں گے جی راستو ٹریٹ میل کر لی ہے ٹریٹ میل کے بات الیپٹیکل کر لی ہے پانچ منٹ میں نے ٹریٹ میل کی تھی اور پانچ منٹ کے بات میں نے الیپٹیکل کر لی تھی کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے وام اپ ضرور کیجئے گا تو چیس لگانے سے پہلے تھوڑا سا چیس کا وام اپ کرتے ہیں جی ٹیوب سے سٹیچنگ کر لی ہے اب سٹیچنگ کے بات ہم لگائیں گے مین بٹر فلائی یا اس کو بٹر فلائی بھی کہتے ہیں بیک ڈیک بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر دو تین سیٹ لگاتے ہیں اور دیکھیں اس کے اوپر بہت ضروری ہے ہمیشہ کوئی بھی سیٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو وام اپ کے اندر ہی آپ اتنا وام کر لیجئے کہ آپ کا جو مین سیٹ ہے اس مین سیٹ میں آپ کا ڈیریک سیٹ لگے مسلس جو ہے وہ اتنا ایکٹیو ہوا ہو کہ آپ کے تین یا چار سیٹ میں آپ کا مسلس ہٹ ہو جائے یہ نہ ہو کہ آپ کے مین تین سے چار جو سیٹ ہوتے ہیں اس میں ایک سے دو سیٹ جو ہے وہ آپ کے وام اپ پر لگل جائے اور مسلس آپ کا وام ہوا ہی نہیں ہو اور آپ کے سیٹ کمپلیٹ ہو جائے اچھا یہ بیک ڈیک ہے بیک ڈیک ہے تین سیٹ اینگل ہوتے ہیں وائیڈ میڈل اور ویڈل پلوز یہ میں میں وائیڈ اینگل لگا رہا ہوں کیوں لگا رہا ہوں بتاتا ہوں ہر سیٹ میں تین سیٹ لگانا چاہیے ٹھیک ہے ہر مسلس کے لئے تین سے چار پہلا آپ کے مسلس کو بیلنس کرنے کے لئے جسے وام اوک سیٹ بھی کیا جاتا ہے وہ لگانا چاہیے پوشش یہ کیا کریں کہ پہلے سیٹ میں بیس یا اٹھارہ یا پندرہ ریپس ہوں اس کے بعد آپ اپنا ویڈ اتنا انگل کیجئے کہ جس میں تین سے چار ریپس ڈاؤن میں جائیں تین سے چار ریپس ڈاؤن میں جائیں تھٹ والا جو ہے آپ کا سیٹ جو لگے گا تھٹ والا تھٹ والے سیٹ میں آپ کا ویڈ اتنا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا بینگنگ کا پہلا سے دوسرا جو سیٹ تھا اس سے حاف آپ کے ریپس لکھ لیں تو یہ آپ کا صحیح اینگل اور صحیح سیٹ ہوگا پہلا سیٹ ہم نے لگا لیا بینگنگ بیٹر پلائی اب اس کے بااد ہم بینگنگ لگائیں گے چیسٹ ہے چیسٹ میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ دوست جو لوگ اپنا چیسٹ لگانا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ان کا چیسٹ جو ہے وہ وائیڈ نہیں ہو رہا چوڑا نہیں ہو رہا براوک نہیں ہو رہا اور آپ کا چیسٹ کھل نہیں رہا اس کے لیے بہت زروری ہے کہ آپ جب بھی چیسٹ لگائیں تو چیسٹ لگانے سے پہلے سب سے پہلے ساٹ آپ اپنے چیسٹ کے اندر فلائنگ زیادہ اچھی سے اچھی کریں جتنی زیادہ بینچ فلائنگ رکھیں گے جتنی اچھی بیک ڈیک کریں گے تو آپ کا چیسٹ جتنا براوڈ ہوگا اتنا ہی اچھا نظر آئے گا آپ کے شولڈر کے بیچ اس کا گیپ بڑھے گا اور آپ کا چیسٹ بہت زلدی کروڈ کرے گا دو کے جی کے بیٹھ سے میرے تقریباً دی سی اپس ہی کھا لے ہیں یہ میرا پیلے ساتھ کا بینچ کو میرے انکلائنڈ دفتا ہے انکلائنڈ جتنا اچھا لگیں گے اور آپ جتنے اچھا پائنگ کریں گے آپ کا چیسٹ جو ہے اتنا زیادہ پراؤت ہوں اب فلائنگ گیا میں دوسرا انکلائنڈ سے استعمال کرنا ہوں بینچ کا بینچ کو سٹیٹ کر دیا ہے میں نے پہلے انکلائنڈ تھی اب سٹیٹ ہے لیکن اب فلائنگ بیسی ہی ہوگی ٹمپر کو پکنڈے کا طریقہ الگ ہوگا اب ہی ہم ٹمپر ایسے چلاتے ہیں پھر ہم ٹمپر اس طرح سے چلائیں گے چیز اپنا ڈراؤت کریں چیز دوستو اب ہمارا ہے کیبل گروس ہم نے بیکٹیک لگائی بیٹر فلائنگ بینٹ فلائنگ لگائی انکلائن فلائنگ لگائی سٹیٹ فلائنگ لگائی دونوں کے میں اینکل باتا چکا دونوں ڈیفرنٹ سیٹ اور ڈیفرنٹ اینگل پہ لگتے ہیں اور انکے ڈیفرنٹ ریپ اور سیٹ بھی لگتے ہیں اسی طریقے سے اب آئی کیبل گروس آج دیکھیں بہت اہم چیزیں چیز کے لیے اگر وہ لڑکے جو بگنر ہیں یا وہ دوست جن کا چیز گرو نہیں کر رہا ان کے لیے بہت اچھے ٹپ ہے یہ بہت اچھے ٹپ ہے یقین جنے اگر آپ اس ایکسرسائز کو 3 سے 4 مہینے انکلوڈ کر لیں گے اپنی چیز ورک آؤٹ میں تو آپ لازمی 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 دیکھئے گا آپ کے چیز میں فرق آئے گا جتنی اچھی فائنگ کریں گے جتنے اچھے اینگل سے فائنگ کریں گے اپنے چیز کو اچھا اینگل سے اپنے چیز کو جتنا اچھا ہیٹ کریں گے جتنا اچھا مزل کو کھیجے کے سٹیچ کریں گے آپ دیکھئے کا آپ کی باڈی بہت اچھی گرو کریں گے جی دوستو کیبیل کروس کا آج فائنگ کا یہ سٹ کپلی ہوا اس طرح سے فائنگ کے دیفرنٹ سٹ ہوتے کیبیل کروس میں بھی بینچ میں بھی تو میں پیکج بنا رہا ہوں ایک یہاں سے دو وہاں سے جس طریقے سے ہر بیگ جو ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سے بتاتا رہوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے اپنے چیز کی وام up کرنی ہے کیس سہاں سے اپنے چیز کو ٹرین کرنا ہے ایک بڑا اچھا سوال میرے دوست نے پوچھا بھی اسے جب میں کہ میرا جو میں جس مشین پہ یا جس exercise جس مسل کے لئے کر رہا ہوں کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں تو اس کے لئے میں نے اس کو یہ بتایا کہ پہلے سب پہلے نالیج یہ ہونے چاہیے کہ آپ کون سے مسل کو ٹرین کر رہا ہیں جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے میں اس مسل کو کر رہا ہوں تو اس مسل کے لئے رائٹ اینگل اور رائٹ ویڈ وہ آپ کو خود بتائے گا جب اگر آپ رائٹ اینگل ہوگا تو آپ کا اینگل آپ کو خود گائیڈ کرے گا کہ آپ مسل ہو رہا ہے کیوں کیونکہ جب آپ رائٹ اینگل سے رائٹ ویڈ اٹھا کے اپنے مسل کو ہٹ کریں گے تو مسل کے اندر جیسے جس لائک پین ہوگا برننگ ہوگی گروہ کا پوسیس سٹار ہو جائے گا تو یہ بہت ضروری چیز ہے دوستو جو سیٹ لگا رہے ہیں پاپر فوکس کے تراث پاپر اینگل کے ساتھ اور پاپر ویڈ کے ساتھ ویڈ میں پاپر کمپرمائز نہیں کرنا ہے ایگو میں نہیں کرنا کے ایر میں دو کے جیسے اپنی بوڈی گروہ کر رہا ہوں بوڈی گروہ دو کے جیسے بھے پاپر لگائیں گے چوتہ ساتھ چوتہ ساتھ کیا ہوگا پلاور پلاور کے بہت سارے اینگل ہوتے بہت سارے طریقے ہوتے بہت اب جس طرح سے جدید ہو چکی ہے چیزے مشین بھی آ چکی ہیں روڈ سے بھی لگا سکتے ہیں دمبر سے بھی لگا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ڈمبر سے آپ کے چیز کی پلاور ٹرین کرنے سکھا ہوں جی دوستو پلاور کے پرانے دونوں دنوں میں یا پیچھے پانچ دس سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے پاس اتنی مشین یں آویلیبل نہیں جو آپ ڈیفرن نئے جنگ میں آویلیبل ہیں تو کوشی کیا کریں اگر آپ سبھی ہفتے میں مہینے میں چار بار پلاور لگاتے تو دو بار آپ اس کو مینوال بھی ٹرین کیا کریں جس لائک تمپر سے روڈ سے کیونکہ جو مینوال ٹرین ہوتی ہے مسل کی وہ بہت اچھا امپیکٹ دی ہے مشین نو ڈاوٹ بہت اچھی ہے کیونکہ مشین ایسی چیزیں جو آج کل انجریز ہوتی ہیں انگل کا چینج ہونے کی وجہ سی انگل تھوڑا سا سا ڈسلوکیٹ ہو جائے پوبلم آجاتی ہے تو اس ویہا سے جو مشین ہیں ہم بھی اس کو پریپیر کرتے ہیں کہ آپ مشین سے ٹرین کریں لیکن مینوال ٹرین بہت ضروری ہے لائیے پلاور لگاتے ہیں پلاور پلاور سویڑھ لیں کہ باوم اپ اپ یہ میرے 5kg ڈمپل لیا ہے بیچ 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 پر اٹھ لیٹ آہ یعنی جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح ہم سر رکھوں گا اور آپ یہ دیکھئے گا اس کا اینگل یہ ڈمپر ہے اس ڈمپر کو ہم نے اس طریقے سے پگڑ لیا ہے ہاتھ میرے یہ نیچ اوپر والی سائٹ پر آئیں گے یہ دیکھئے یہ میرے لیٹ جام سر میں نیچ ٹورنر پر رکھا ہے ہاتھ سٹیٹ رہیں گے اور پڑ آور یہ وان دمپر جانتے ہوئے اوپر آئے گا تو بلکل سٹیٹ ہو جائے گا حال آپ کے یہ رہیں گے بھوٹ ٹھوڑ ہم ہنڈر پر نہیں ہوں گی تھوڑا 95% اکھی سٹیٹ کر دیں اور اپنے چیز کے اوپر پیل کریں سٹیچ کو سٹیچ ہو رہی ہے آپ کے مسل سے اوپر سٹیچ آرہا ہے تو جس گھل کو ڈائے نہیں کر لے گے جی دوستو آج میں نے اس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ چیز کے چار سٹ جو ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں with practical سٹیچ ٹھیکے پیل کے بارے میں ان کے ریپ کے بارے میں آج آپ سوچیں گے میں نے بنچ پریس کی نہیں دمپر سے اور آپ روڈ سے میں بنچ پریس نہیں کری چیز پریس دونوں نہیں کری کیوں کیونکہ میں ہفتے میں مہینے میں ایک بار یا مہینے چار بار اگر میری چیز لگتی ہے اس میں دو بار جو میں فلائنگ پہ رکھتا ہوں کیونکہ بہت اہم ہے میں نے بیس میں آپ کو بتایا آپ کو اپنے چیز کو براؤ کرنا ہے اور اچھے ایگل میں لے کے آنا ہے تو فلائنگ ہو گئی پر ہو گیا فلائنگ کے چار ڈیفرنٹ انگل ہے جو انشاءاللہ آگیا ہماری یہ فٹنس کی سیریز سٹارٹ رہے گی تو اس سیریز میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا کس کس اینگل سے اپنے چیز کی ایکسرسائز کو کمیلٹ کرنا ہے اپنے مسلز کو کنٹینیو کنٹینیو ایک ہی ایکسرسائز دیتے رہیں گے تو مسلز اس کو عادت ہو جاتی ہے جب اسی اینگل کو آپ ریپیٹ 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 ایکسرسائز سے گروہ بن کر رہیتا ہے کئی لڑکے یہ نوٹ کرتے کہ کچھ اٹھ سے بعد ہماری جو میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایکسرسائز ہی انیولو ہے اس میں آپ کی ڈائیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی ریگلر کی لائیف ہوتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے لائیف جی رہے ہیں کس طرح سے سو رہے ہیں کس طرح سے کھا رہے ہیں کس طرح سے پی رہے ہیں اور ڈائیٹ سب سے زیادہ ضروری یا کیا آپ اپنی nutrition کو complete کر رہے ہیں اور دوسرا سب سے اہم ہوتا ہے آپ کی exercise آپ اپنے ہر muscles کے لیے چاہے وہ shoulder ہو bicep ہو tricep ہو chest ہو wings ہو thigh ہو abs ہو سب میں ایک طرح کی exercise کو continue کبھی بھی نہ کریں variety line تین افتے آپ نے variety کی exercise ایک angle سے اپنے muscles کو damage کرا hit کرا suddenly آپ اپنی اس چار ہفتے یا آٹھ ہفتے یا نو ہفتے کے بعد suddenly جو ہے آپ اپنی اس move کو change کر دیں muscles جو ہے وہ fiber جو اس کے پسٹٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس angle کے اوپر اس سے ایک دم وہ nervous ہوگا جب وہ nervous ہوگا وہ hit ہوگا تو اس کی دوبارہ سے damage ہونا شروع ہو جائے گا یہ کہ muscles ہمارا کیا ہے fiber کیا ہے انشاءاللہ آگے ہماری ڈیوٹریشن کی ضروریات ہماری body کو کتنی ہوتی ہے کس طریقے سے لینا ہے ڈائیٹ practical ڈائیٹ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے ان vlogs میں ڈیلی vlogs میں اور انشاءاللہ بس آپ لوگ بنے رہیے گا اور بھائی کو اپنی دعاوں میں یاد کیے گا آج جن کے یہ vlog یہی پر end کرتے ہیں آگے کی روٹین انشاءاللہ آگے vlog میں start دکھاتا ہوں میں آپ کو موسیقی